قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آتھر کپتان سرفراز احمد اور چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی ورلڈ کپ سکوٹ کے لیے مشاورت مکمل ہو گئی دوستو سیلیکٹر نے جارہنہ مزاج بلے باز آسف علی اور ترجبہ کار فاس بولر محمد عمر پر اتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شہر اگر آپ لوگ محمد عمر اور آسف علی کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے تو زیڈے نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوست ذرائع کے مطابق ورلڈ کپس کاؤڈ میں شامل فہیم اشرف اور اپننگ بلے باز آبد علی کی جگہ محمد عمر اور آسف علی پندرہ رکنے ٹیم کا حصہ ہوں گے دوستو ستائیس سالہ آسف علی نے ساؤتھ ہیپن کے دوسرے ونڈے میں چھتیس گیندوں پر اکوینجا اور بریسٹل کے تیسرے ونڈے میں ترتالیس گیندوں پر موینجا رنگ کی شاندار ایننگ کھیل کر ورلڈ کپس کاؤڈ میں اپنی سیٹ کنفرم کروائی دوستو روان سال اپنی ستائیسویں سالگیرہ منانے والے بائیں ہاتھ کے فاس بولر محمد عمر جو چچک کے باعث ان دنوں قومی ٹیم سے علایدہ کر دیئے گے دوستو ان دنوں محمد عمر لندن میں زیر علاج ہیں دوستو اکوینجا ونڈے میں چیز میں بتیس اشاریہ پچاسی کی حصہ سے ساٹھ وکٹیں لینے والے محمد عمر اپنے آخری چودہ میچوں میں سیرف پانچ وکٹیں لے سکے دوستو یاد رہے کہ انگلینڈ میں تیس مئی سے شروع ہونے والے آئی سیسی ورلڈ کپ کے لیے شریک تمام ٹیموں نے اپنے سکوڈ کو حتمی شکل دے دی دوستو ورلڈ کپ شروع ہونے سے ایک ہفتے قبل تمام ٹیموں کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مردی سے ٹیم میں رد و بدل کر سکے دوستو جبکہ تیس مئی کے بعد ٹورنمنٹ کمیٹی سکوڈ میں میڈیکل یا کسی اور بنیاد پر ہی تبدیلی کی اجازت دے گی دوستو کیا ورلڈ کپ پاکستان جیت پائے گا یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے تو زیڈے نیوز کا سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں